اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں سوپر ہٹ سٹوری پر مبنی ڈراماز ہیں جن میں آپ کو ایسی سٹوری نظر آئے گی جسے واقعی ہی ویورز دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ بھی عام رومانس والے ڈراماز سے تنگ ہیں تو یہ ڈراماز ضرور ٹرائے کریں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر دیں نمبر ٹین گلے رانا گلے رانا کی کہانی ایموشنز، ٹرسٹ، رشتوں، ہمدردی سب سے اہم معافی کا ایک رولر کوسٹر ہے خواتین کے حقوق کے حصول کے لیے ہمیشہ کوشش کرنے والی گلے رانا نے ایک بتمیز آدمی عدیل سے شادی کر لی وہ عدیل کی سوچ کو بدلنے کی کوشش کرتی ہے جس کے لیے اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے عدیل کو ایک حادثہ پیش راتا ہے جس سے وہ مکمل طور پر بدل جاتا ہے اور ہیلدی ہوتے وقت وہ رانا کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن رانا اسے بتاتی ہے کہ وہ صرف اسے انسان ہونے کے ناتے ہیلپ کر رہی ہے ڈرامے کے آخری اپسٹوڈ میں بہت کچھ قابل اعتراض بھی لگا جیسے کہ شہر سے حد درجہ کی نفرت کرنا آخر میں کمپرومائزنگ بیویاں ہی پسند کی جاتی ہیں اور لوگ یہی ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا نمبر نائن زرد موسم زرد موسم ایک بیسٹ سٹوری ڈراما ہے زرد موسم ایک خودسر زدی اور مغرور لڑکی امن کی کہانی ہے جو والدہ کے انتقال کے بعد ساتیلی ماں کی بیعتنائی کا شکار ہو جاتی ہے ذہنی اندشار اسے اپنوں سے اور دور کر دیتا ہے اور غیروں کے قریب لے جاتا ہے گزرتے شب اور روز سے وہ اپنے نانا سے ملتی ہے جنہیں پا کر وہ بہت خوش ہے پر خوشیاں سے راست نہیں آتی اس کے نانا اس کی محبت تاہر محمود کو پسند نہیں کرتے اس کی شادی ایک اور لڑکی افان سے تیہ ہو جاتی ہے شادی کا تیہ ہونا تھا کہ کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے امن کے نانا اور اس کی ساتیلی ماں امن کی خوشیوں کی راہ میں حائل ہو جاتے ہیں پر اس راز سے پردہ اٹنا ابھی باقی ہے کہ کیا امن واقعی افان سے شادی کرنے پر رضا مند ہو جائے گی زرد موسم کے نمائیہ ایکٹس میں سانیہ سید کے علاوہ فیصل رحمان آئیزہ خان محب مرزا مدیحہ رزویش رامل ہیں ڈراما سیریل اولو برائے فروخت نہیں اولو برائے فروخت نہیں ایک بہت ہی یونیک سٹوری ڈراما تھا یہی وجہ ہے کہ ڈرامے کو بہت زیادہ فین فالوائنگ ملے اور سوشل میڈیا کا فین بھی الگ ملا پاکستانی ڈراما انڈسٹری میں اولو برائے فروخت نہیں ایک ماسٹر پیس تھا یہ راما آمینہ مفتی کی افثانی پر مبنی تھا کہانی چھوٹے پنجاب کے دو جاگیدار بھائیوں اور ان کی اولاد بڑے بھائی کا کردار ادکار حبیب نے نبھایا اور چھوٹے بھائی کا کردار سوہے لحمد نے دونوں بھائیوں کی آپس میں ہے دشمنی اور وجہ غلام فرید نے اپنے چجا کا قتل کیا تھا اپنے اببہ کے کہنے پر یہ ڈراما سیرل بہت ہی کانٹروورشل بھی ہے ڈرامے میں دشمنی محبت رومینز ریونج کیا کیا ہے جو کہ دکھایا نہیں گیا ڈرامے میں نوان اجاز کی ایکٹنگ زبردست اور اون پوائنٹ ہے نمبر سات پر آتا ہے ڈراما سیریل او رنگ ریزا او رنگ ریزا کو پاکستانی سوپر ہٹ سٹوری ڈراما ہونے کا عزاز حاصل ہے اس ڈراما سیریل میں ایک لڑکی اپنی ماں کو دیکھتی ہے جس کا شوار اس سے کرتا ہے نفرت اور ایکسٹرامیریٹل افیرز میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے کبھی اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتا ڈرامے کا مرکزی کے دار سستی ہے سستی اپنے باپ سے بہت زیادہ امپریس ہے ڈراما ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے پیرنٹس اور ہمارے بہت سارے ایسے رشتے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں انسپائر کرتے ہیں اور بچے اپنے ماں باپ جیسے ہی ہوتے ہیں اگر باپ ماں پر ظلم کرے گا تو ظاہر ہے بچے بھی ویسے ہی بنیں گے اور اس ڈراما سیرل میں ایسے ایسے کڑویس سچ آپ کو دکھائی جائیں گے کہ آپ ڈراما دیکھ کر یہ نہیں سوچیں گے کہ آپ نے ٹائم ویسٹ کیا آپ کو بہت کچھ سمجھ آ جائے گا نمبر چھے پر ہم بات کریں گے ڈراما آنگن کی آنگن ایر وائی ڈیجیٹل کا ڈراما ہے جو کہ سوپر ہٹ ہے اور یہ بھی سٹوری بیسٹ ہے یہ ایک روایتی خاندان کی کہانی ہے جس میں چرچڑی چچیاں ناخوش سسرال زندگی میں دخل دینے والے داماد اور بہت کچھ ہے اس ڈراما سیرل میں آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ فن اور بہت زیادہ رومینس بھی ہے اس کے علاوہ ڈرامے کے بزرگوں کو بھی ڈرامے کی کہانی میں انگیج بھی کیا گیا اور بہت زیادہ انٹرسٹنگ بھی بنا دیا بزرگوں کی پریزنس نے اس ڈرامے کو نمبر پانچ پر آتا ہے گھوگی گھوگی ایموشنل اور سائکلوجیکل پاکستانی ڈراما ہے یہ ایک سوپر ہٹ سٹوری ڈراما ہے جو کہ نوول پنجر سے ماکوز ہے ڈراما اکبال حسین نے ڈریکٹ لیا جسے آمنا مفتی نے لکھا ہے اس میں ادنان صدیقی نے رشید اور امار خان نے نرملا کے طور پر مرکزی کے داردہ کے یہ کہانی تقسیم کے پرتشدد خونی انقلاب کے پسے منزے میں لکھی گئی ایک خوبصورت نوجوان لڑکی نرملا کو اس کی شادی سے ایک رات پہلے رشید نامی مسلمان نوجوان نے اپنے خاندان کی عزت کا بدلہ لینے کے لیے کڈنیپ کر لیا تھا اس حادثے کا کفارہ دا کرنے کے لیے نرملا کی چھوٹی وہن نکی کی شادی نرملا کے منگیتر تخچند سے کر دی جہاں نکیر تخچند اپنی جبری شادی پر پریشان ہیں وہی نرملا کو رشید کے خاندان سے شدید نفرت کا سامنا ہے اس میں دکھایا گیا کہ جب آپ پر زبردستی تھوپی جاتی ہے تو حالات آپ کو ذہنی مریض بنا دیتے ہیں نمبر چار دراما سیلل سمی سمی انتہائی امپریسیف سٹوری ہے ڈرامے میں کاراکواری اور غیرت کے نام پر قتل جیسے ایشیوز کو پیش گیا گیا اس کے علاوہ ڈرامے میں ماں بچے کی صحت کے حوالے سے آگئے ہی دی جائے گی ڈرامے کی کہانی کافی انٹرٹیننگ ہے ساتھ ہی یہ مسئلہ بھی عوام کے سامنے پیش کرے گی اس ڈراما سیلل میں آپ دیکھیں گے کہ لڑکیوں کے ساتھ کافی کچھ غلط ہوتا ہے پر وہ اس پر آواز کبھی بھی نہیں اٹھاتی ڈراما سیلل میں اسی ایشیو کو بہت ہی زیادہ خوبصورتی کے ساتھ پیش گیا گیا ڈراما سمی جان ہاپکنز یونیورسٹی کی پروڈکشن کے ساتھ بنایا گیا ڈرامے کا لیڈ رول ماورہ حسین نے کیا ہے اس ڈراما سیلل میں ماورہ کی بہن کو غیرت کے نام پر قتل کیا جاتا ہے نمبر تین سفر تمام ہوا سفر تمام ہوا ایک سوپر ہٹ سیلل ہے جو تو ازار اکیس کو نشر ہوا ڈراما خاندانی مسائل کی کہانی ہے تاہم یہ ڈراما اس موضوع پر بنے پہلے ڈراما سے بہت ہی ڈیفرنٹ ہے اس ڈراما سیلل میں ساس بہو کے ٹپیکل جھگڑے اور میاں بیوی کے درمیان تانے نہیں بلکہ ایک اہم ایشو ہے مدیہا امام انوشے نامی لڑکی کا کردار کر رہی ہے جو بچپن میں کچھ ایشوز کا شکار ہو جاتی ہے ان مسائل کا سر اس کی پوری زندگی پر رہتا ہے کہانی دو فیملیز کے درمیان رشتوں کے معاملات اور دو جوڑوں کی جانب سے شادی کی جانے کے گرد گھومتی ہے رمزے عشق رمزے عشق ایک بیسٹ سٹوری ہے ٹرامے میں دکھایا گیا کہ روشنی وجہت علی اور خدیجہ کی فرما بردان نیک فطرت اور ذمہ دار بیٹی ہے جو اپنے والدین کی طرف سے ان کے لئے منتخب کیے گئے شوہر کے حق میں ریان کے لئے اپنی محبت کو قربان کر دیتی ہے جب وجہت کا ایک انیکسپیکٹڈ حادثے میں انتقال ہو جاتا ہے تو روشنی کے اجنبی دادا حشمت علی اس کے سرپرست بن جاتے ہیں اپنے دادا کا اعترام کرتے ہو اپنے خاندان کے پرانے اختلافات کو دور کرنے کی خواہش مند روشنی ایک بار پھر اپنے محبت کی اپنی پیار کی دیتی ہے قربانی اور اپنے خاندان کے منشی کے بیٹے عمر سے شادی کرنے پر راضی ہو جاتی ہے ایک خاندان کے رکن کے طور پر اپنانے کی بجائے روشنی کے لئے حالات برے سے برے ہو جاتے ہیں جب اس کے ساتھ اس کے شعر کے ساتھ نہیں بنتی پھر اسے طلاق بھی ہو جاتی ہے اور ڈراما دکھی ہو جاتا ہے نمبر ون پر ہم بات کریں گے ڈراما سیریل باختاور کی باختاور ایک پیسٹ سٹوری ڈراما ہے اس میں یقینن یمنا زیدی کی ایکٹنگ آپ کا دل مولے گی باختاور کی کہانی ہے کیسی لڑکی کی ہے جس کا باپ شرابی ہے اور جھوہ بھی کھلتا ہے گھر میں اپنی ماں بیمار چھوٹے بھائی اور بڑی بہن کے ساتھ رہتی ہے بڑی بہن کو اس کا باپ جوے میں ہار کر کسی بڑی عمر کے آدمی سے بھیا دیتا ہے جبکہ باختاور کو آگے پڑھنے کا شوق ہے وہ سبھی مشکلات کے باوجود بھی اپنی تعلیم کو کنٹینیو کرتی ہے باپ کے گھر سے غائب ہو جانے کے بعد اس کے گھر کی ذمہ داری اس کے معمود سنبھال لیتے ہیں بھائی کی موت اور تعلیم جاری رکھنے کے شوق کی وجہ سے وہ اپنی ماں کے ساتھ گاؤں سے شہر آ جاتی ہے جہاں پر وہ بس ہوسٹس کے طور پر نوکری کرتے ہوئے اپنی تعلیم بھی جاری رکھتی ہے ویرز یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو چینل کو کیجئے سبسکرائب اور ویڈیو کو جاتے جاتے لائک ضرور کیجئے گا موسیقی